لٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں جرم کی دنیا سے ایک خبر شامل کریں گے بات ہو جائے عوامی منصال کی کرنال پورا عقاف کالونی اور شاہ کمال میں پانی کی شدید کلت کا سامنا ہے اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں واسع کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنا جائے کرنال پورا عقاف کالونی اور شاہ کمال میں پانی کی شدید کلت کا سامنا ہے اہلِ علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں جبکہ اہلِ علاقہ واسا کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں اور ہاتھوں میں بینرز اٹھائے احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے فران یامین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فران بتائیے گا مسئلہ حل کروانے کے لیے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے کیا واسا کی جانب سے رابطہ کیا گیا کوئی موقف سامنے آیا ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا نہیں ان کا آتحال تھا کوئی نیا موقف سامنے آیا کرنارپولا ہے راما ہے اور اوقاف کالونی ہے شاہ کمال ہے یہ وہ علاقے ہیں جو گشتر دوروں سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں علاقہ میں کے ساتھ بھی موجود ہیں مسلسل ہم لائیو دکھا رہے ہیں کوئی واسا نے رابطہ کیا کوئی شکایت کے چلے بسم اللہ الرحمنی واسا نے کوئی نہیں رابطہ کیا جی دو تین دن میں ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے بہت زیادہ میں پریشانی ہو رہی ہے ساری ساری رات جاگنا پڑتا ہے صبح تک پانی اگر آتا ہے تو ساتھ ہی چلا ہے اور پانی بھی گندہ آ رہا ہے پانی بھی جو آتا ہے گندہ آ رہا ہے جب پانی نہیں آئے گا تو بل تو آ جاتا ہے جی جی بل تو مسلسل آ رہے ہیں اور سپیشلی میں کہوں گا میں چودری سکندر جانواز ایڈوکیٹوں سینئر اور اس علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر پانی کا مسئلہ حال ہونا چاہیے چونکہ بہت ساری عبادی ہے ایک دو اگر لگے ہوئے اس میں آتے ہیں وعدت کلونی میں یہ جو سپیشلی سیول عبادی ہے شاک مال کی ہے کرنال پورا کی ہے یہاں پہ تو دو روز سے پانی نہیں آئے رہا امیر بھائی مسلسل آپ کوشش بھی کر رہے ہیں واسا کے دفتر فراہم یامی ان تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی ہیں کناہ پراہ کاف کالونی اور شاک مال کی یہ صورتحال ہے جہاں پر پانی کی شدید قلتیں علی علاقہ سراپا احتجاج ہیں اس وقت ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے ہیں اور واسا کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے مطالبہ یہی ہے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے جی فران بتائیے گا اہل علاقہ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آجی بلکل مسلسل اہل علاقہ احتجاجے مظاہرہ بھی کر رہے ہیں شکاید بھی کر رہے ہیں ٹوائل جو ہے بیٹھا جا رہا ہے میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہے جس وقت ٹوائل بیٹھنا شروع ہوئے اس وقت سے آپ میں شکاید کرنا شروع کی یہ جو مسئلہ کیونکہ ایک دن سے تو شروع نہیں ہوگا تین ٹوائل ہے دو خراب ہوگئے ایک ہاف سے زیادہ خراب ہے یہ بالکل ظاہری بات ہے یہ کوئی بات آج کی نہیں ہے یہ اس کو پانچ چھ سال اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے پہلے ایک ٹوائل بیٹھا ہے پھر دوسرا جو ہے وہ بیٹھا ہے اب تیسرا جو ہے وہ آدھا آدھا چل رہا ہے وہ بھی بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر مسلسل واسا کے نوٹس میں بھی ہے اور وہ اس کے اوپر کام کرنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں ابھی تک کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی اب بھی جو ہے وہ صرف دعوے کی بنیاد کے اوپر معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں محمود و رشید جو اس حلقے سے صوبائی وزیر بھی ان کی حکومت بھی وہ کیا کہتے ہیں محمود و رشید صاحب کی حالت تو اور افسوسناک ہے اور قابل ترس ہے کہ وہ وزیر ہونے کے باوجود کام نہیں کرا سکتے ہیں باوجود کارکلان کو نوٹیفکیشن کی پڑیا دیتے ہیں اور شاید وہ تاویز سمجھ کے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاویز ہے جو وہاں پر پہنچے گا کوئی اپرویول ہوا ہے وہ بلکل وہ ان کے بقول وہ اپرویول ہو چکا ہے اگر وہ اپرویول ہو چکا ہے تو اب اس بات کو بھی مہینہ دیڑھ مہینہ بھی ہو چکا ہے لیکن کوئی اس کے اوپر کہنا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹویول اپرویول بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حال نہیں کیا جا رہا ہے ٹویول کے اپرویول کے باوجود مسئلہ حال نہیں کیا جا رہا فرانگیامین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے خریاب کا خب پیکر چواتری پرویزلاح سے معروف سیاسی شخصیت ایوب اندیشہ کی ملکات ہوئی ہے معروف سیاسی شخصیت ایوب اندیشہ کا تعلق یاکوب گھگا بھی کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تارک بشیر چیمہ غزم فر علیہ سمندیشہ پیر حارون شاہ گھگا اور پیر زمان شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے سپیکر چواتری پرویزلاح سے معروف سیاسی شخصیت ایوب اندیشہ نے ملکات کی ہے اور اس ملکات کے مناظر بھی آپ مناسہ کر سکتے ہیں معروف سیاسی شخصیت ایوب اندیشہ کا تعلق اینے ایک سو تریس سر ویہاڑی سے ہے ایوب بن دیشہ نے ساتھیوں کے ہمراہ سپیکر چواتری پرویزلاح سے ملکات کی ایوب بن دیشہ زاہد بن دیشہ ویس بن دیشہ پیر یاکوب کا کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان جوہا ٹام بندھماکی کی مداصرین کی امداد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے شہدہ کے لباہکین اور زخمی ہونے والوں میں اندادی رقم کی تقسیم کی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی جنہ حسپتال آمد شہدہ کے لباہکین اور زخمیوں میں چیک تقسیم کیے ایم ایس جنہ حسپتال ای ڈی سی آر ای ڈی سی ہیڈکوارٹر بھی اس موقع پر موجود تھے زخمی صفیہ بی بی کو شہید خواہن بیٹے اور ایک زخمی بیٹے کا ستران لاکھ کا چیک دیا گیا زخمی عبد الرحمن محمد انتظار زاہدہ بی بی آتف علی کو بارہ لاکھ کا چیک دیا گیا محمد سعید شیخ اظہر کی پراپٹی کو نقصان پہنچنے پر چھے لاکھ کے چیک دیا گئے دیگر شہدہ کے لباہکین اور زخمیوں کو چیک تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈی سی مدسر ریاس ملک نے کہا کہ مجموعی طور پر نوے لاکھ روپے کی رقم تقسیم کر دی گئی ہے ٹنڈو آتم ٹرین حافظے کے باعث ریل بھی آپریشن متاثر ہو چکا ہے لاہور سے کراچی جانے والی تین ٹرینیں منسوک ہوئیں جبکہ تین کیوقات اکار کو تبدیل کیا گیا جنا ایکسپریس پاک بسنس اور شاہ حسین ایکسپریس کو منسوک کر دیا گیا ہے جنا اور پاک بسنس ایکسپریس کے مسافروں کو کراکرم میں ایڈجس کیا جائے گا شاہ حسین کے مسافروں کو کراچی ایکسپریس میں ایڈجس کیا جائے گا کراکرم رات بارہ بجے لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی کراچی ایکسپریس شام پانچ بجے کی بجائے علل صبح تین بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی گرین رائن رات آٹھ بج کر تیس منٹ کی بجائے رات دس بجے لاہور روانہ ہوگی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ پولس لائنز میں ڈی آئی جو آپریشن ساجد قیانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ایس ایس پی آپریشن سید ندیم ابباس کی اجلاس میں شرکت دویجنل اور سرکلر ریڈرز تھانوں کی مہرر بھی اس اجلاس میں معجود رہے ریڈرز اور مہرران کے دفتری امور اور کارکردگی کا اچھا ایسا لیا گیا اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے وقاس احمد سے جی وقاس احمد بتائیے گا اجلاس میں کون سے اہم امور زیرے قور آئے جی بالکل آج دویجنل ایس پیز کے ریڈرز اور ایس پی پیوز کے ریڈرز کو شوکت جاری کیا گیا اور یہ شوکت اس لئے جاری کیا گیا کہ ریڈرز کی طرف سے جو ریپورٹس تیار کی جاری تھی اس میں ہیر پھر کی جاری تھی خاص طور پر جو ہینیس کرائم تھا واردتے کی کالز تھی مورسیگل چوڑی کی کالز تھی ان کے کم ان کا اندراج کیا جارہا تھا اور یہ شقایت محصول ہونے پر لی آئی جو آپریشن نے آج یہ جلاس کا انعقاد کیا تھا اور اس میں ان کو شوکت دیا اس کے ساتھ ساتھ لی آئی جو آپریشن کی طرف سے شہر کے چوالیستانوں کے مہررز کو بھی جو ہے وہ وارننگز دی گئیں ہیں کہ وہ اگر بدھ تک انہوں نے اپنا ریکارڈ مرتب نہ کیا ریجسٹر مکمل نہ کیے تو ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا جائے گا اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس میں ایس ایس پی آپریشن بھی شریک تھے اور انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو بھی یہ کہا کہ ریکارڈ کی خاص طور پر جو ون فائٹ کی کالز ہیں اس کے اندراج میں اور اس کی ریپورٹ سیار کرنے میں کسی قسم کے جو ہے وہ قطاعی برداشت نہیں کی جا رہی تھی یہ بھی شقایت محصول ہو رہی تھی کہ ایس 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 ایبان جو ون فائٹ کی کالز ہیں ان کا اندراج کم کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے افسران کو جو ریپورٹ بھیجوائے جاتی ہیں اس میں بہت شکریہ آپ کا والزیٹی آتھارٹی کی جانب سے اندرون لاہور میں صدیوں پرانا کوتوالی نظام دوبارہ متعارف کرا دیا گیا گلیوں بازاروں میں گش کرتے کوتوال توجہ کا مرکز بن گئے ملیے دہلی دروازے کے رکفالے مدسر فاروق سے اناشیا پاشا کی اس ریپورٹ میں خاکی وردی شملے والی پگڑی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے گشت کرتے اہلکار انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے پرانا دور واپس آ گیا ہے والزیٹی آتھارٹی کی جانب سے اندرون لاہور میں کوتوال سسٹم متعارف کرایا گیا ہے ان اہلکاروں کو بقاعدہ تربیت کے بعد فیلڈ ڈیوٹی دی گئی ہے کوتوال مدسر فاروق پوری تھاٹ سے گشت کرتے ہیں ان کے سنداز سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو کچھ انہیں سراتے ہیں لوگوں کے تعریفی کلامات ان کی سراتی ہوئی نظریں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور خاص کر کے اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس قائم کا حصہ بناوں جو آج شاید لوگ بھول چکے ہیں مغلیہ دور کا وہ کوتوال آج کیسے چوکی شکل میں گھر ہے مگر وہ کیسا تھا اس کے فرائز کیا کیا تھے الحمدللہ وہ میں بتا رہا ہوں آخر کوتوال سسٹم کو متعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پر وارڈ سٹی آثورٹی کا موقف ہے کہ جہاں درون لاہور کی قدیم امارتوں کو بحال کیا گیا ہے وہی قدیم اندزامی امور کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کا روجان جو ہے نا درون شہر میں کم ہو چکا ہے اور اس روجان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو زندہ کرنے کے لیے کاملہ نشاری صاحب مختلف آئیڈیاز جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں جس میں یہ کوتوال کا جو آئیڈیا ہے نا وہ انہی کی سوچ ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی آئیڈیاز آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور کوتوالوں کے ساتھ سیلفی وغیرہ بھی لے رہے ہیں موچوں کو تاؤ دیتے کوتوال فی الحال نمائشی عہدے کے ساتھ کام کر رہے ہیں شہری ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کوتوال کی دائیناتی سے نہ صرف انتظامی امور بہتر ہوں گے بلکہ ماضی کے لمحات بھی پھر سے اجاگر ہو جائیں گے اور ساتھ ہی نوجوان نسل تاریخ سے روشناس ہوگی کیمرمین ابو بکر شان کے ساتھ اناشیہ پاشا لاہور تیدلہ ساہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں نئی جانپرو کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے خریدار بھی قربانی کے جانپے خریدنے کے لیے مویشی منڈی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں حسنین اولک سے جی حسنین بتائیے گا زہاق قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں مویشی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی مویشی منڈیوں میں مویشی آ رہے ہیں ویسے ویسے جو قریدار ہیں ان کا رشت بھی منڈیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس وقت شاپر کانجرا منڈی میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو یہاں پر قربانی کا جانور ہے وہ خریدنے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ماں جی آپ یہاں پر قربانی کا جانور خریدنے آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا یہاں پر آ کر منڈی کے جو ریٹس ہیں پہلے سے کچھ بہتر ہیں یا بڑے ہوئے ہیں ہر سال کی طرح یہ صفحہ بڑے ہوئے ہیں ابھی تو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہے اس کا سین یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں بچے مجھے یہ بتائیے گا آپ بھی یہاں فیملی کے لیے کے ساتھ آئے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہاں جی ہاں جی اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ بتائیے گا آپ جانوروں کو پسند کرتے ہیں ان کی خود جا کے دیکھ بال کریں گے آپ جی بالکل اسی لیے ہم آئے ہیں ساتھ جی بالکل جانوروں سے پیار ہے بچوں کو اسی لیے فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو یہاں پر بڑے بھائی بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ جانور کا ریٹ کہاں پر ان کا بات ہوئی ہے اور کون سا جانور پسند ہے مجھے بتائیے کہ کون سا جانور پسند آیا اور کتنا ریٹ مانگا جا رہا ہے آپ نے کتنا لگایا ہے فیلال تو یہ پسند آیا ہے لیکن یہ ریٹ تو بہت زیادہ بتا رہا ہے پچھونچہ آزار پر مانگ رہا ہے میں نے تو اس کو کہا کہ 35-40 کے درمیان کرتا ہے تو لے جتے ہیں بھی ابھی شروع بھی آیا ہی ہے ابھی انٹری ہوئے ہیں بلکل بھاوتاو کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی رہنا ہے قربانی تک جو خریدار ہیں وہ آتے رہیں گے بکروں کے ریٹ بھی لگتے رہیں گے دوسرے جو جانور ہیں ان کے ریٹ بھی بھاوتاو کا سلسلہ چاری تک بہت شکریہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاروں کے لیے قومی ٹیسٹ کوارڈ کا کیم 6 جولائی سے شروع ہوگا کھلاڑی اپنے گھروں سے پہلا کوویٹ ٹیسٹ کروا کرائیں گے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے حافظ شہباز علی سے جی حافظ بتائیے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا جو ٹیسٹ کیمپ ہے وہ 6 جولائی سے قدافی سیڈی میں شروع ہوگا اس سلسلے میں جو کھلاڑی سو کرتے ہیں نیشنل ہائی پرفارمنس کیمپ میں ہیں انہیں جولائی کے آغاز میں کیمپ سے فارغ کر دیا گا کچھ روز یہ کھلاڑی اپنے گھروں میں گزارنے کے بعد پہلا کوویٹ ٹیسٹ اپنے گھروں سے کرا کر یہ دوبارہ سے بائیو بابل جوائن کریں گے اور پھر اس کے بعد 6 جولائی سے یہ جو کیمپ ہے اس کا آغاز ہوگا بائیو بابل میں پہنچنے پر کھلاڑیوں کے دوبارہ سے کوویٹ ٹیسٹ ہوں گے سٹاف ہے جن میں محمد یوسف سکریان مشتاق اور اتیکو زمان شامل ہیں وہ اس کیمپ کی نگرانی کریں گے کیمپ کے خطام پر پاکستان کرکٹ ٹیم جو ٹیسٹ سکوارڈ ہے وہ بیس جولائی کو اڑان بھرے گا ویسٹ انیز کے لیے وہاں پہ پاکستان ٹیم جو ہے دو ٹیسٹ میچز کھیلے گی حافظ شباز علی بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی